بھارت میں کورونا نے توڑے ہے اب تک کے ریکارڈ جیاں ایک دن میں کورونا کے ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو بہتر مریض ملے ہے پجھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ستائیس لوگوں کی جان گئی ہے دیش میں کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیاں اب ایک لاکھ بہتر ہزار پچاسی ہو چکی ہے دیش میں کورونا کی ایکٹیو کیس تیرہ لاکھ 65704 یہ ایکٹیو کیس کی سنکھیاں بتا رہے ہیں آپ کو دیکھئے باتیں جو نکل رہی ہے کہ جو دوسری لہر بھارت میں کورونا نے جو برپائی ہے کافی خطرناک ہے اور برازیل کے بعد بھارت کا نمبر آ چکا ہے جس طرح سے جتنی سنکھیاں میں سنکرمیتوں کی جو سنکھیاں نکل رہی ہیں وہ کافی جرانے والے ہیں چوکانے والے اور یہی وجہ ہے کہ کئی طرح کے ریسٹریکشن پھر سے لگائی گئے ہیں پابندیہ لگائی گئی ہے راج سرکار کی طرف سے اور کوشش یہی کہ جلد سے جلد حالات کو پھر سے قابو میں کر لیا جائے جس طرح سے پچھلی دفعہ پچھلے سال کی ہم بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم نے کورونا کو قابو کرنے میں بہت حد تک سفلتہ پائی تھی اس بار بھی وہی کوشش ہے کیونکہ کورونا کی دوسری لہر کافی خطرناک اس بار دیکھی جا رہی ہے اور موتوں کی سنکھے میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے تو ایسے میں جھارکن کے ہر زلوں کی بات کریں گے زلہ پرشاسن ایکٹیو موڈ میں ہیں اور لگتار بیٹھ کے ہو رہی ہے سواس پر وستہ کو درست کرنے کے لیے تمام طرح کے دشا نردیش سویل سرجنس کو دیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کو دیے جا رہے ہیں رازدھانی راجی میں بھی کئی ہائی لیول میٹنگز ہو چکی ہے اور سبھی طرح کے گائیٹ لینڈ چاری کر دی گئے ہیں نیجی اسپتالوں کو سوچنا دے دی گئی ہے اور جو صوبے کے سواس منتری بننا گپتا کل کی تصویر کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود پی پی ای کٹ پہنے ہوئے سدر اسپتال میں کوویڈ وارڈ کا نریشن کرتے نظر آئے اس طرح سے آکڑے دھرانے والے ہیں لیکن نیوز 11 بھارت بھی اپنے درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ اس پینڈمک میں اور خاص کر کے کورونا کی دوسری لہر میں خود کو بجا کے رکھے جو گائیڈ لائن سرکار کے طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس کا ضرور پالن کریں پچھلی دفعہ کیا تھا کہ خطرہ اتنا زیادہ نہیں تھا لوگ درے ہوئے تھے لیکن اس بار کیا ہے کہ خطرہ بڑھا ہوا ہے اور لوگ لاپرواہی بڑھتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس بار کورونا کی دوسری لہر نے کافی خطرہ بڑھا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کے اندر سے لے کر راج سرکارے آکٹیو ہیں باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے